چونکہ حج کا بیان ہے اس لیے میں شاہتا ہوں کہ کچھ کچھ وہ بھی چیزیں ہوتی رہیں کہ جس سے آپ کو یہ نہ لگے کہ بلکل موضوع سے الگ ہڑ گئے ہیں اب آپ کی مدینہ منورہ کی ساری زیارتیں ہو گئیں اب آپ یوں اندازہ کریں اب آپ اس تصور میں جائیں کہ آپ کو مدینہ شریف سے مکہ شریف کے لیے آنا ہے عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے یہ سفر آپ کا ہونا ہے تو بیچ میں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ لگے کہ بلکل حج اور عمرہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا اب یہاں پہ شروعات یہ ہونی ہے کہ چونکہ آٹھ دن آپ کا قیام وہاں پر ہو گیا آٹھ دن کے قیام کے بعد آپ کو مولم کے آدمی یہ بتا دیں گے کہ کس وقت مدینہ سے بس میں بیٹھ کے مکہ کی طرف چلنا ہے لہٰذا آپ وقت کی پابندی کرتے ہوئے غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد آپ کو احرام کی چادروں کو یہاں پہ لپیٹنا ہے دو چادریں ڈھائی ڈھائی میٹر کی ہیں آپ اپنے کمرے پہ ہی ان چادروں کو غسل کرنے کے بعد لپیٹ لیں گے اس طرح کا نظارہ ہوگا اور عورتوں کے لیے میں نے دکھایا ہے کہ صرف یہ اتنا حصہ ان کا یہ چہرہ کھلا ہوگا باقی بال کان گردن یہ ساری چیزیں ان کی ڈھکی ہوئی ہوں گی اس طریقے سے مرد اور عورت اپنے احرام باندھ لیں گے اور احرام باندھنے کے بعد مولم کی بتائی ہوئی بسوں میں بیٹھیں گے یہ سفر مدینہ سے شروع ہوگا ابھی آپ نے کوئی نیت نہیں کی ہے ابھی آپ نے صرف احرام باندھا ہے اللہ کے نبی نے جب حج کیا ہے تو مدینہ سے انہوں نے احرام باندھا تھا ابھی نیت نہیں ہوئی تھی یہاں سے سفر جب شروع ہوتا ہے تو مدینہ شریف سے بائیس کلومیٹر چلنے کے بعد ایک مسجد جسے مسجد میکات کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف سفر شروع کر رہتے عمرے اور حج کے ارادے سے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پاک وادی ہے آپ یہاں قیام کریں اور یہاں سے عمرے کی اور حج کی نیت کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس پوری مسجد میں ہرے رنگ کا کارپٹ بچھا ہوا ہے مردوں کے جانے کا راستہ الگ ہے عورتوں کے جانے کا راستہ الگ ہے دونوں اپنے اپنے حیات صاحب سے وضو کر کے اندر جائیں گی دو رکعات نماز یہاں پر نفل پڑھی جائے گی اور عمرے کی نیت کی جائے گی یہاں سے آپ نیت کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو ہمارے نبی نے جب اس جگہ پر نیت کی ہے اور یہاں سے آپ نے چلنے کا ارادہ کیا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ اپنی اوٹنی پہ سوار ہو گئے تھے قصوہ پہ اور وہ اوٹنی کھڑی ہو گئی تھی چلنے کے لیے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوازِ برند لبائک پڑھاتا دیکھیں ایک تو یہ ترانہ اللہ کو بہت پسند ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مسجدوں میں جائیں تو آہستہ بات کریں لیکن حرمِ کعبہ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ چیخو پکارو مجھے مجھے پکارو لبائک اللہم لبائک کوئی ایک ترانہ کوئی ایک سونگ آپ کو نہیں دیا گیا ہے اس کے معنے ہیں لبائک اللہم لبائی حاضر ہوں اے میرے اللہ حاضر اے اللہ بس حاضر ہو اے اللہ آج تک اپنی راہوں پر چلا اب تیری راہوں پر چلنے آیا اے اللہ آج تک دل کی سنی نفس کی سنی شیطان کی سنی اے اللہ آج تیری سننے کے لیے آیا اے اللہ بس بس معاف کر دے اپنے قصوروں پر شرمندہ ہوں اے اللہ بس حاضر ہوں دیکھیں مجرم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے تو کر دیا شراب پی لی تو کیا برائی ہے پی لی دنیا پی رہی ہم نے پی تو کھائے کے لیے دھم مچا رہا ہو کسی کی زمین مار دی تو اگر ہم نے کیا تو کیا کیا وہ دیکھو پورا پلوٹ گھیرے ہوئے ہیں وہ تو بھو مافیاں یہ باغی ہے یہ باغی ہے مجرم وہ ہے جو کرا ہے اللہ بس حاضر کبھی سنتے نہیں آپ کے سرنڈر کر دیا فلانا بدماج ہو تھا وہ تھانے میں جا کے سرنڈر کر دیا پولیس کے سامنے حاضر ہو گیا یہ جملہ آتا نا اے اللہ حاضر اے اللہ بس آج آج ماف کر دیں اے اللہ بس حاضر ہو اے اللہ حاضر ہو اے اللہ ابھی تک اپنی سنی اپنے دل کی سنی اپنی نفس کی سنی اے اللہ جو شیطان نے کہا وہ کرتا رہا ہے اے اللہ آج تیرے بلاوے میں آئے اے اللہ حاضر ہو یہ جب تک کیفیت پیدا نہیں ہوگی خالی زبان سے ترانہ پڑھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا پوری رات رہتے رہی ہے کوئی دکت نہیں کیونکہ یہاں پر تو معاملہ ایسا ہے اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ اس سفر میں اس سفر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جب تم عرفات کے میدان میں آؤ اگر اتنے گناہوں جتنے بارش کی بوندیں اگر اتنے گناہوں جتنے ریت کے ذرے اگر اتنے گناہوں جتنے درختوں کے پتے تو آکے مجھ سے کہہ دو کہ اللہ مجھے معاف کرتے میں معاف کرتے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اگر سب سے آسان کام کوئی ہے تو اللہ کو منانا ہے اپنے باپ کو بھی منانا مشکل ہے وہ بھی کنڈیشن کرتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے پہلے وعدہ کرو دوبارہ تو نہیں کرو گے پچیس بار کہلوائے کا تین چار سے آپ آپ گواہ رہنا انہوں نے یہ بات کہی اب یہ دوبارہ نہیں کرو گے وہ کہہ رہا ہے ایک بار کہہ دو احساس ندامت ایک سجدہ آنکھیں نم احساس ندامت دل سے شرمندہ ہونا اپنے گناہوں پہ ایک سجدہ آنکھیں نم اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے کوئی کنڈیشن نہیں کوئی کوئی عمر کی پابندی نہیں سو سال میں آ کے توبہ کرو تو معاف ہے کوئی گنتی کی پابندی نہیں کہ پچاس بار توبہ کر چکے ہو بھئی اب تمہاں کھیل ختم اب نہیں معاف کر رہی ہیں جتنا چاہو جتنی بار چاہو آج توبہ کی آج اللہ سے معافی مانگی آج توبہ کر کے لوٹے شام کو گھر پہنچے پھر گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کر لو بھئی ایک ماہ کتنا پیار کرتی اپنے بچے سے ابھی تک اس کا کوئی پیمانہ نہیں بنا پوری دنیا میں کوئی ناپ کے نہیں بتا پایا کہ ایک ماہ اپنے بچے سے کتنا پیار کر دی اور ستر ماہوں کے برابر اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے ایک ماہ کا پیمانہ ابھی تک کوئی بنا نہیں پایا اور ستر ماہوں کے برابر اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے ایک بات کم سے کم معافی ہی مانگ لیں جب ہم بار بار معافی مانگیں گے تو کہیں نہ کہیں تو دل بدل ہی جائے گا کہیں نہ کہیں تو یہ بات پیدا ہوگی کہ نہیں اب اللہ نے بخش اور کیا پتا کہ آپ کی برسوں کی گناہ برسوں کی غلطیاں ابھی معافی مانگا اور پتا چلا ختم ہو گئے بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا 99 لوگوں کو اس نے جان سے مارا اور یہ کہا جاتا ہے کہ قتل کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا باقاعدہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قتل کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا آپ روئے گائیں گلگلائیں کعبے کا تواف کریں غلاف پکڑ کے کعبہ دعائیں کریں قتل کا گناہ اللہ معاف نہیں کرتا یہ کتابوں میں لکھا ہے لیکن اللہ کی رحمتوں کی دلیل دیکھنا ہے تو یہ واقعہ سن لیجئے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے 99 قتل کیا اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل بدل گیا اس کو لگا کہ نہیں مجھ سے گناہ ہوا اس سے غلطی ہوئی کہیں نہ کہیں میں گمراہی پہ تھا جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا مگر میں شرمندہ ہوں اس دور کے جو مولانا ایک عالم تھے ان کو پکڑا اور ان سے اپنے دل کی یہ بات کہی وہ پتہ نہیں کس موڑ میں تھے انہوں نے کہا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا 99 قتل کر کے آئے ہو 99 گھروں کو برباد کیا 99 گھروں کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا آج کہہ رہے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی سوائے دوزک کے تمہارے لئے کچھ نہیں ہے آگے اس کے بات ہی مت کرنا اس نے تلوار نکالی ان کی بھی گردن اڑائی کہا جہاں 99 وہاں 100 100 قتل کی ہے اس نے لیکن اس کا دل بے چین تھا اس کا دل بچل رہا تھا وہ پریشان تھا اندر سے کہ مجھ سے کیا ہو گیا میں کیا کروں کوئی میری اصلاح کرا دے ایک عام آدمی کو اس نے روکا اس سے پوچھا کہ مجھ سے اس اس طرح سے 100 قتل ہو ہیں لیکن میرا دل بہت بے چین ہے مجھے مدد کرو مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں ایک ایک لمحہ بوجھل زندگی جی رہا ہوں جی نہیں پا رہا ہوں تو وہ بیچارے کوئی سیدھے ساتھے شریف آدمی تھے انہوں نے کہا وہ جو سامنے تمہیں ایک پہاڑی ساتھ دیکھ رہا ہے اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بزرگ شخصیت ہے صرف اللہ کی عبادتوں میں وقت گزارتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤں میرا دل کہتا ہے وہ تمہاری اصلاح کرا دیں گے کوئی بات بتا دیں گے اس نے یہاں سے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور چلنا شروع کیا آدھے راستے پہ اس کی موت آگئی اب آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے ہی اس کی موت آئی ہے وہ لڑکھڑا کے گرا ہے اور مرا ہے تو اچھائی اور برائی دونوں کے فرشتے آگئے تو برائی کے فرشتے اچھائی کے فرشتوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری تو کوئی ضرورت ہی نہیں تمہارا کوئی کامی نہیں اس نے زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں کیا جو تم اس کو لینے کے لئے انہوں نے کہا اس کا ارادہ بدل رہا تھا دونوں فرشتے اچھائی اور برائی کہ اللہ کی بارگاہ میں بلائے گئے دونوں نے اپنی باتیں گئیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ سے اس پہاڑ تک جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا اس کو ناپ لو ناپنے کے بعد دیکھو کہ اس کا بیچ کا سنٹر کیا آ رہا ہے اگر وہ بیچ کے سنٹر سے پہلے ہے تو یہ برائی والے فرشتے لے جائیں گے اور آگے نکل گیا ہے تو اچھائی والے لے جائیں گے تو جو لوگ اس وقت اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھ رہے تھے انہوں نے گواہی دی جب انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے ہم لوگوں میں اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جب انسان کا دم نکل رہا ہوتا ہے تو پہلے پیروں سے دم نکلتا ہے تو جب اس کا دم نکل رہا تھا تو وہ لڑکھڑا کے گر رہا تھا اور جب وہ زمین پہ گر گیا تھا لڑکھڑا کے تب بھی وہ کونی اور گھٹنوں کے بل ایسے اپنے آپ کے بدن کو گھسیٹا ہوا آگے کی طرف لے کے جا رہا تھا لہٰذا جو بیچ کی لائن کیچی گئی تھی اس سے ایک بالش اس کی کونی صرف نکل گئی تھی اللہ نے بخش دیا اس کو 99 اور 100 قتل کرنے کے بعد اور قتل جیسا گناہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ نہ کوئی معافی نہیں ہے لیکن اس کی رحمت ہوگے آگے کس کی چلتی ہے ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں نا یہ تو بہت کسی کی طرف اشارہ نہیں کریں گے ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں نا بہت گناہگار ہے اس کا انجام دیکھنا کیا ہوگا کبھی نہیں کہنا چاہیے کون سی رحمت ہے اگر ہم تو اس حدیث سے ہمیشہ اپنے دل کو تازہ رکھتے ہیں کہ ایک تواعف تھی ایک عورت تھی جو برے کاموں میں مبتلا تھی روز رات میں وہ اپنا جسم بیشتی تھی اور ایک دن وہ اسی حال میں جب سجبن کے تیار ہو کے پالکی میں بیٹھ کر جا رہے تھی تو اس کی نگاہ پڑی کہ ایک طرف ایک کتہ ہے جو ایک گھڑے کے اندر موہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے پیاسا ہے تو وہ اپنی پالکی سے اتری اپنے سر سے دپٹہ اتارا اس کوئے میں ڈالا اس پورے کوئے کے پانی کو دپٹے میں جذب کر کے باہر نکالا اور کتے کے مو پیسے نہیں چوڑ دیا اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پر ایک طواف کو جنت مل رہی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے تو یہ موقع ہاتھ آ گیا ہے کہ مکہ و مدینہ جا کے رو کے گاہ کے گڑ گڑا کے اپنے آپ کو بخشوا لیں میکات سے آپ کا سفر شروع ہوگا اور یہ سفر جب آپ کا چلے گا تو آپ مکہ شریف پہنچ گئے جب آپ مکہ شریف پہنچیں گے تو چونکہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے سفر سے کافی دور سے آپ چل کے آ رہے ہیں لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ لوگ مکہ پہنچتے ہی سامان کمرے میں رکھتے ہیں اور حرم کی طرف چل دیتے ہیں بے شک ان کی طرح پکی ہوتی ہے ایک جوش ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح حرم شریف پہنچ جائیں کسی طرح قابط اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ لیں لیکن چونکہ آپ بارہ تیرہ گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہوتے ہیں تھکان ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب جسم میں تھکان بھری ہوتی ہے تو عبادتوں میں وہ مزہ پیدا نہیں ہوتا لہٰذا آپ اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کر لیجئے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے جب آپ کو لگے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تھکان دور ہو جائے کوئی کھانے پینے کا وقت ہو تو کھا پی لیجئے چائے وغیرہ پی لیجئے یہاں پر ایک بات کو یاد رکھئے گا اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ جب آپ کی پہلی نگاہ خانے کعبہ پر پڑے گی یعنی جز دن آپ کی پہلی نگاہ زندگی کی پہلی نگاہ کی بات ہے اس سفر کی نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بار بار بلائے اور ہر بار آپ اللہ کی گھر کا تواف کرنے کے لیے ہر سال جائیں عمرہ کرنے جائیں لیکن میری بات کو نوٹ کر لیجئے گا کہ زندگی میں صرف پہلی بار یہ ہوتا ہے کہ جب کعبت اللہ پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے تو اس وقت جو خانے کعبہ دیکھتا ہے وہ دوبارہ پھر زندگی میں کبھی نہیں دیکھتا میں نے زندگی میں پہلی بار چوران نوے میں تقریباً بائیس سال پہلے آج سے بائیس سال پہلے جب میں نے خانے کعبہ دیکھا ہے تو چونکہ وہاں کا بیان جھوٹ نہیں بول سکتا یقین کیجئے خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جب میری پہلی نگاہ کعبت اللہ پہ پڑی ہے تو میں نے کعبت اللہ کی چھت سے آسمان تک سنہرے اور سفید موتیوں کی لڑیاں دیکھئی اس کے بعد میں نے سترہ سفر کیے ہر سفر میں یہ تمنا لے کے جاتا ہوں کہ اللہ وہ علا کعبہ دکھا دے وہ دوبارہ نہیں دیکھا لہٰذا آپ کا یہ گولڈن چانس ہے آپ پہلی بار ماہ داخل ہو رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ خانے کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت کی دعا قبول کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے بشرتے وہ جائز ہو کسی کی زمین ہمارے نام ہو جائے یا کسی کا فنڈ ہمارے نام آ جائے یہ سب نہیں چلے گا کسی کے گھر پہ بری نظر رکھے ہوں ہیں یہ سب نہ رکھی جائز بات جو آپ کی جائز ہو دنیا بھی بہت سے لوگ دنیا بھی اعتبار سے کہتے ہیں اللہ دولت دے عزت دے شورت دے بچیوں کے اچھے رشتے آ جائیں لڑکے کسی کام سے لگ جائیں اببہ بیمار ہیں اچھے ہو جائیں یہ دنیا بھی باتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ دینی اعتبار سے ہوتے ہیں اللہ قبر کی زندگی کو آسان کر دے مشکلوں کو آسان کر دے پریشانیوں کو دور ہر انداز کی ہوتی لیکن وہاں پہنچنے کے بعد دل کی قیفیت کچھ اور ہوتی ہے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ خان کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو ایک دعا مانگ لیجئے وہ دعا آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ آج اس لمحے کے بعد میری زندگی میں جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں مولا تو میری نیک و جائز تمناوں کو پورا کر دے یہ آپ نے آج سے اپنی بچی ہوئی زندگی کی آخری سانس تک کا ایک پیکج پورا اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ آج اس لمحے کے بعد اس خان کعبہ کی برکتوں کے تفیل میں جب دعاوں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں مولا تو میری نیک و جائز تمناوں کو پورا کر دے اس کے باوجود عالم کیا ہوتا ہے کہ جب خان کعبہ پہ اس طرح سے پہلی نظر پڑتی ہے تو پھر دل کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرج مبروز ہوئے دل جو کے تماشا بھول گیا احساس کے پردے لہرائے ایمہ کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی طرح پہ اللہ اللہ سر اپنا سجدہ بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھڑ تک پہنچا جو حرم کی چوکھڑ تک ایک عبر کرم نے گھیل لیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا